میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری طور پر محصول ہو السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج ہمارے ساتھ فائزہ پھر ہمارے ویلوگ پہ موجود ہیں اور فائزہ آپ کچھ بولیے ہلو کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج کل آپ سب لوگ بتائیں گے گھرمیاں کیسی آئیں گے بچوں گھرمیاں نے آپ سب کو اچھا حادثہ جو ہے ویلکم کیا ہے اور اتنی شدید گھرمی ہے لاہور شہر میں بھی میں آپ کو بتاؤ کہ ابھی موسم سٹارٹ ہوا ہے ابھی گھرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں اور اتنی زیادہ شدید دوب ہے اور لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر ٹیمپریچر تقریباً 35-36 تک جاتا ہے ابھی مارچ کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں اتنا موسم گرم ہے تو آگے جون جولائے میں مئی میں کیا ہوگا آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اور ہمارے ملک میں گھرمی ویسے ہی بہت پڑتی ہے فائزہ آپ کیا کہو گی میں یہی کہوں گی کہ اب کیا کرے گھرمی کا گھرمیاں آگئی ہے تو گھرمی اب آ چکی ہے اور گھرمیاں سے اب نمٹنا پڑے گا ہم سب لوگوں کو اور ویسے بھی مجھے سردیاں زیادہ پسند ہیں فائزہ کو بھی سردیاں زیادہ پسند ہیں اور ابھی رمضان بھی بہت قریب ہیں آنے ہی والے ہیں اور رمضان میں لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو ایک انرجی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ طاقت دے دیتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے کی اور اس میں سب کچھ ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ آپ سب لوگ بتائیے گا کہ آپ سب لوگوں کی کیا رائے ہیں اس بارے میں اور آج کل آپ سب لوگوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے مجھے وہ بھی بتائیے گا اور آج کل سیاست کا موسم بھی بہت گرب ہے اور اچھا میں آپ لوگوں کو فائزہ کے ایک بات بتاؤں فائزہ ٹک ٹاک ویڈیوز اور سنیک ویڈیوز بہت اچھی بناتی ہیں مجھ سے بھی اچھی بناتی ہیں لیکن فائزہ کو ابھی کیمرہ اتنا زیادہ فیس کرنے کی عادت نہیں ہے سو یہی وجہ ہے کہ فائزہ اتنا کیمرے میں نہیں مولتی لیکن آگے سے فائزہ بولیں گی اور فائزہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ رمضان میں آپ کو ٹرانسمیشن جو ہم دیکھتے ہیں آپ اس کے لئے بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں لیکن عید پر آپ کی کیا مصروفیات ہے کیسے آپ عید کو جوائے کرتی ہو سب کو بتاؤ عید پر صبح اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر کپڑے پہنتے ہیں پھر پیار ہوتے ہیں پھر دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں بزار گھومنے پھر دو گھنٹے پتھکے آ جاتے ہیں دو گھنٹے پتھکے آجاتے ہیں اچھا میں آپ سب لوگوں کو بتاؤں اپنے بچپن کا سین کہ میں جب جو ہے میں عید الفیتر کے حوالے سے بہت زیادہ انجوائے کرتی تھی عید الازا کو میں بہت زیادہ انجوائے کرتی تھی اور میں جھو نا وہ صبح نو بجے تیار ہو جاتی تھی وہاں پر پھر کر آگئی وہاں پر گھوم پھر کر آگئی اور آہر جب عید صحیح والی مجھے لگتا ہے عید سٹارٹ ہوتی ہے وہ دو بجے کے خریب ہوتی ہے اور ہم سب لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ہم دو بجے فل طور پر نٹال ہو جاتے ہیں فل طور پر ہم تھک جاتے ہیں سو اب جو ہے میں اب جو وہ عید پر میں ہوں جو ایک بجے یا دو بجے ہی تیار ہوتی ہوں کم سے کم ہم عید کے کپرے تو پورا دن پہن سکیں جو لوگ صبح کے ٹائم اگر ہم مردہ زراد کی بات کریں تو انہوں نے تو نماز وغیرہ ادا کرنی ہوتی ہے سو اس وجہ سے وہ تو تیار ہو جاتے ہیں اور خواتین کی بھی بات کی جائے لیکن ہمیں پرابرلی مجھے لگتا ہے تیار ہمیں شام کو یا دو پہن کے ٹائم ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم جو ہیں وہ دو رہ در رہ تو سکے ہمارے کپرے اور ہم ان جوایے تو کر سکے اور رمضان کے حوالے سے تو میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں رمضان میرا موسٹ فیوریٹ ہمیشہ سے رہا ہے رمضان کے بعد ربیو لبل رہا ہے مجھے یہ دونوں مہینے بہت زیادہ پسند ہے تمام مسلمانوں کو پسند دوں گے اور آپ سب لوگ بتائیے کہ آپ سب لوگوں کے کیا حال چال ہیں اور کہ آپ سب لوگوں کی زندگی میں چل رہا ہے اچھو ہماری فیملی میں ایک ایونٹ آ رہا ہے پتہ نہیں وہ ایونٹ ہوگا لیکن ایم شور ایونٹ آ رہا ہے سو اس کے لئے ہم تھوڑی بہت تیاری کر لیتے ہیں اور ابھی کوئی فائنل نہیں ہے کچھ بھی اور آپ سب لوگ بتائیں کہ آپ سب لوگوں کے کیا حال چال ہیں کس طرح سے آپ سب لوگوں نے گرمیوں کو ویلکم کہا ہے آپ لوگ کون کون سے شہر سے ہیں ملتان سے کون ہے کراچی سے کون ہے اچھا میں کل خبروں میں پڑھ رہی تھی کہ کراچی میں پارا 45 ہے جی ہاں کراچی میں پہلے ہی بہت زیادہ گرمی پڑھتی ہے جو کراچی میں لوگ رہتے ہوں گے ہیدراباد میں رہتے ہوں گے وہاں تو سردیاں آتی ہی نہیں ہے بلکل بھی اور ہمارے ملک میں سردیاں بہت مشکل سے تین مہینے ٹکتی ہیں اور اتنی شدید ابھی آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں اندر سے وضوح کرنے گئی تھی کہ اتنا زیادہ پانی گرم تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور ابھی سٹارٹ ہوئے ابھی کچھ پراپرلی ابھی ہم نے ایسی آن نہیں کیا ابھی ہم نے جو ہے پراپرلی لون کے کپرے پہننا سٹارٹ نہیں کی ہے میں نے ابھی بھی کورٹن کا اس ڈریس پہنا ہوا ہے اس وجہ سے پہنا ہوا ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو ہم سب لوگوں کے گلے بھی خراب ہو جاتے ہیں کافی لوگوں کو بخار بھی ہو جاتا ہے اچھا آپ سب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ خود ہی بات کری جاری ہے فائزہ آپ بھی کچھ بات کرو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کہ آپ اپنی رائف میں کیا کرنا چاہتے ہو آپ جو مجھے بتاتے ہو کہ آپ کو کیا اپنی فیوچر میں کرنا ہے وہ بتاؤ سب کو میرے فیوچر کے پلان بہت اچھے ہیں میں ہر وقت اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتی رہ کی家ی چیز tayور یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا لیکن جو ہے وہ میں نے میک اپ آٹیسٹ بننا ہے یہ میرا فائنل ہے فائزہ کو میک اپ آٹیسٹ بننا ہے اور میں یہ دعا بھی کرتی ہوں میں ہمیشہ تمام لوگوں کے لئے دعا کرتی ہوں کہ آپ زندگی میں جو کچھ بننا چاہتے ہیں آپ اس پر ٹٹھے رہے ہیں مشکلات آئیں گی ریجیکشنز بھی آئیں گی اور لوگوں کی ٹھوکڑیں بھی کھانا پڑیں گی لیکن کامجاب انسان بہی ہے جو کسی کے باتوں میں آ کر خود کو جو ہے وہ گیو اپ کی طرف مت جائیں ہمیشہ اچھا سوچیں اپنے خوابوں کو بھرا بنائیں اپنے خوابوں کو تعبیر اس کی اپنے خوابوں کی تعبیر کریں اور جب خواب آپ بڑے دیکھیں گے تب بھی تو آپ اس کو پورا کر سکیں گے نا سو فائزہ کا خواب میک اپ آٹیسٹ بننا ہے میرا خواب الگ تھا میڈیا میں آنا تھا میرا خواب اور نیوز سے ریلیٹڈ تھا فائزہ کا جو ہے وہ میک اپ آٹیسٹ کی طرف ہے تو ہم جو ہے نا اپنے لائف میں ایسے سوچتی رہتی ہیں یہ ہے کہ میں پروپر پلیننگ نہیں کرتی لائف میں پہلے بہت کیا کرتی تھی لیکن اب نہیں کرتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کو خود کا ہی نہیں پتا نا کہ اس کی زندگی کتنی ہے وہ کل ہے بھی یا نہیں ہے کل اس کی زندگی ہے بھی یا میں ہمیشہ اپنا میرے اپنی زندگی میں کرول بنا لیا ہے کہ میں صرف آج کا سوچوں گی بلکہ اس لمحے کا سوچوں گی جو ہوگا کل کا مجھے نہیں پتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کل کا سوچنے بیٹھ جاتے ہیں ایک مہینے کا سوچنے بیٹھ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہماری آور تھنکنگ کی وجہ بنتی ہے جو ہمیں ڈپریشن کی طرف سٹریسٹ کی طرف لے کر چلتی ہے سو اب کا سوچیں آج کا سوچیں ابھی کے لمحے کا سوچیں یہ بلکل ہے کہ اپنے خواب بنائیں اور اپنے ایک گول بنائیں زندگی کا اس پر فوکس کریں اس پر محنت کریں اس کو پورا کرنے کے لیے جد و جہود کریں لیکن پلیننگز میں نہیں کرتی پلیننگز میں یہ نہیں کہتی کہ کرنا اچھی بات نہیں ہے بلکل ہے لیکن میں نہیں کرتی کیونکہ پتہ نہیں زندگی بہت انپرڈکٹیبل ہے کسی لمحے کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے سو پلیننگز میں نہیں کرتی پلیننگز اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ بہت اچھی پلیننگز کرنے والے ہیں بہت اچھی منصوبہ ساسی کرنے والے ہیں سو پلیننگز میں نہیں کرتی اور بس زندگی میں اسی طرح چل رہی ہوں اور بہت چیزوں پر کام کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کرے وہ چیزیں جلدہ جلدہ مکمل ہوں اللہ تعالیٰ اس چیزوں میں مجھے جلدہ جلدہ کام جا بھی عطا فرمائیں اور میں ہمیشہ زندگی میں بہت زیادہ انسپائیٹ ہوتی تھی وسیم ادامی سے اقرار الحسن سے آپ سب لوگ جانتے ہیں صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام لیکن اس کے بعد میں بہت زیادہ انسپائیٹ ہوں شہناز سے جی ہاں سب لوگ جانتے ہیں شہناز کو دنیا میں بہت فیمس نام بہت بڑا نام آپ ان کی سٹوڑی پڑھئے وہ کس طرح سے ایک امرت سر کے دہات سے اٹھ کر آج وہ کہاں پر ہے صدہات کی زندگی سے آپ سن سکتے ہیں اس کے زندگی سے انسپریشن لے سکتے ہیں تو ہاں یہ لوگ بھی میری زندگی کی بہت بڑی انسپریشن بنے ہیں اور ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہئے اور زندگی میں کبھی بھی کیوپ نہیں کرنا چاہئے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا زندگی رہی صحت رہی آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی